چکوٹی سیکٹر میں نئی نسل کی فکری تربیت قائد عظم حمد علی جنہ کے 147 یوم پیدائش پر قصوصی تقریب کا اینکات کیا گیا جس میں مقامی برٹالین کی جانب سے میزمانے کی گئی طلبہ و طالبات استاذہ اور محززین علاقہ نے قائد عظم حمد علی جنہ کے پاکستان کی نظریاتی سروردوں کی محافظ پاک فوج کو شاندار الحفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس عظم کا اہادہ کیا گیا کہ بانی پاکستان کی دیانتداری اور انقلابی فکری کردار کو نمائع کر کے نئی نسل کو اجتماعی قومی وجود کے ساتھ منسلک رکھا جائے گا مقررین کا کہنا تھا کہ آج بھی اگر محمد علی جنہ جیسی کی عادت میسر ہو تو کشمیر کو موجودہ سطح سے واپس لاکر آزادی سے ہم کنار کرنا مشکل نہ ہوتا اس پور فکار تقریب میں ایکٹنگ کمانڈنگ آفیسر میجر امران کی سرکردگی میں یوم اپ قائد کی مناسبت سے تقریب اور دیگر سرگرمیوں کے لیے موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیت مناسب انتظامات کیا گئے تھے کیپٹن سرور شہید بوائے سیکنڈری سکول، غوثیہ پبلک سیکنڈری سکول اور ریڈ فاؤنڈیشن کے طلبہ و طالبات کے مابین قائد عظم کی زنگی کے حوالے سے زبردست قویس مقابلہ دو مرحلوں میں شریک تینوں سکولز کی ٹیموں کو بہترین پرفارمس پر چیئرمین شدائی وطن میڈیا سیل آغا سفیر حسین قازمی نے بطور مہمانے قصوصی این آماز سے نوازا چیئرمین شدائی وطن میڈیا سیل آغا سفیر حسین قازمی نے کہا کہ تعلیمی اداروں کے طلبہ و طالبات کی جانب سے کی گئی تقریروں اور کوئی مقابلوں کو مانی خیز ٹیبلو پیش کرنے پر بچوں کو شاباش دی اور ان کے استاذہ والدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلحہ افاجہ پاکستان ملک کی جگرہ فائی سرہردوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرہردوں کی بھی محافظ ہے اس لیے جو میں قائد پرس سرگرمیوں کی محضبانی قابل دیت اور لائے کے تحسین ہے مہمانی خصوصی نے پاک فوج کی جانب سے سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طلبہ و طالبات کے لیے میڈنز اور ایوارڈ سمیت احتمام کو ادارے کی روایت مزبانی کا حصہ قرار دیتی ہوئے کہا کہ پاکستان کے وجود اور سمرات کے تحفظ کا حساس پاک فوج کا کردار ہے